ویلکم ٹو چینل ہم دریائے راوی پر موجود ہیں اور دریائے راوی پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا لیول تیزی سے بڑھا ہے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے پانی کا دباہ بہت زیادہ ہے اور آنے والے چند گھنٹے یا چند دنوں میں پانی کا لیول بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے حکومت دریائے راوی کے اوپر ایڈ الارٹ جاری کر چکی ہے اسی لیے لہور شہر اور اس کے مضافات میں دریائے راوی کے ساتھ ساتھ کچھی عبادیاں اور پکی عبادیاں شدید متاثر ہو سکتی ہیں اور ملک کے دوسرے سلابی علاقوں کی طرح جہاں پہ متاثرین ہیں لاہور کے اندر بھی یہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کو دریائے راوی پر اسی لیے یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں یہاں پہ لوکل لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے کیونکہ یہ ساری عبادی راوی کے اس پار بہت متاثر ہوگی اگر یہاں پر سلاب کا ایفیکٹ آتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بھائی نام کیا آپ کا محمد بلال محمد بلال کہاں رہتے ہیں آپ ہم ادھر ہی رہتے ہیں یہ پڑھانے محلے میں اچھا تو یہاں پر آپ کو پتا ہے حکومت کی طرف سے ریڈلٹ جاری ہو چکا ہے دریائے راوی کے حوالے سے اور یہ میں اگر کیمرامین دکھائیں ہمارے بیک گراؤن میں کافی عبادی ہے کہ اس عبادی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پہ جانور ہیں لوگ ہیں مویشی ہیں تو ابھی سے اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں تو آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اس علاقے میں تو کیا آپ لوگوں کے تاثرات ہیں یا اس ریڈلٹ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ سارے ہمارے لیے مزید مشکل آتے ہیں یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اگر یہ پانی ایشو ہو گیا وہ مسئلہ کہ یہاں پہ کسی ٹائم بھی خطرے کا مسئلہ ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی حکومت اقدامات کرے کہ یہ ہمیں کچھ سہولتے ملنے چاہیے لیکن ہم والے صاحب دادا پر دادا کہ یہی سے رہنے والے ہیں لیکن اس وقت تو یہ پانی بلکل خوشک تھا ہم کھیلتے ہوتے تھے یہاں پہ اور اب یہ پیچھے سے پانی آیا ہمارے لیے مزید جو ہے نا آنے والی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں کوئی اقدامات نہیں نظر آ رہے کیونکہ کسی ٹائم بھی پانی آ گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جے گا ہم لوگ کدھر کو جائیں گے مجبور ہیں پریشان ہیں لیکن بلال یہاں بھی حکومت نے تو آپ کو وارننگ دے دی ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا بندوبست کریں حکومت کہہ رہی ہے یہ بندوبست کریں ہم کھانے پینے کا روٹی کا کھانے پینے کا بندوبست کریں کہ ہم اپنی مزید کئی اور جانے کے لیے کہیں اور ڈیش مرتبول یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں ہم تو یہ ہم پہ سالوں سے رہے ہیں کہاں جائیں گے کوئی یہ بات کی تو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں آپ کے لیے مسترک جگہ بنا دی گئی ہے کوئی اس بات کا نہیں ایشو کرتا یہ صرف یہ کرتا ہے یہ جگہ حالی کرتے ہیں گھر بار چھوڑ کے کہاں پہ جائیں گے کہاں پہ جگہیں ڈال لیں کہاں کدھر جائیں حکومت کیا ان کو سپورٹ کرے گی اور یہ لوگ جو یہاں سالوں سے مقیم ہیں یہ کہاں جائیں گے ابھی تو پانی کا دباؤ بہت کم ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہر گھنٹے کے ساب سے جو لاہور میں صبح سے آج بارش ہو رہی ہے اس وقت ہمارا کیمرہ لائیو آپ کو دکھا رہا ہے کہ ابھی پیشے بھی بیپ گراؤن میں بارش بھی ہے اور پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے تو دباؤ اگر بڑھتا جا رہا ہے تو اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے اور ضروری اقدامات کے حوالے سے ہمارے ادارے کہاں ہیں یہاں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا اگر آپ کو کوئی نظر آئے تو ہمیں ضرور انفارم کریں کومنٹ میں بتا دیں ایک ہمارے ساتھ نوجوان اور موجود ہیں جی آپ کا کیا نام ہے محمد احمد جی محمد احمد آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کومت کو مارا دیکھنا چاہیے ہم کھانا پینا کہاں سے کریں گے جب ضروری ایشیا کا کہاں سے ہم اتقبال کریں گے جیسے سواد کلام والے مارے بھائی جیسے پریشان ہے ہمیں ان کی امداد کرنے چاہیے حکومت کو بھی کرنے چاہیے جیسے شباسی صاحب جا کے ان کا کارے ہیں تو ایسے ان کو ادھر بھی ماری بھی ختمات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم مارے دیئے انہوں نے لیٹ لائن کا کہا ہم مارے پاس بھی آئیں ہم سے آگے پوچھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضروری تو نہیں گھر بار کا کہا رہے ہیں گھر بار چھوڑے کدھر جائیں ہم ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپ ہماری قومت کو دیکھنا جائیے بالکل صحیح ہے تو ویورز آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ پریشان ہیں نوجوان پریشان ہیں کافی لوگ پریشان ہیں یا آپ بیگرونڈ میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کچھے عبادیاں بھی ہیں اور اس طرح پکی عبادیاں بھی ہیں مساجد بھی ہیں مال مویشی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ڈیرے بنے ہوئے ہیں پانی کا دباؤ گری سے طرح بڑھتا رہتا ہے اور پانی جو ہے اپنا راستہ بناتا ہے اور خدا نہ کرے کہ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح لاہور کی صورتحال اگر بن جاتی ہے آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں تو یہ سب لوگ کہاں جائیں گے اور ان کے لیے کیا متبادل نظام ہے ہمارے پاس ہم آپ کو یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے موجودہ ملک کی صورتحال میں جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو سلابی صورتحال ہے اس کی وجہ سے آپ کو پورے ملک کی کوریش تو مل رہی ہے لیکن دریائے راوی بالخصوص لاہور شہر میں کیا صورتحال ہے اس کے لیے ہم یہاں پر دریائے راوی پر موجود ہیں آپ دیکھیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں دریائے راوی کے اوپر ریڈل ایڈ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی آپ کو کام کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن ضروری یہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا پلیننگ کی گئی تھی پلیننگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ تھا نیو لاہور سٹی اس نیو لاہور سٹی کے حوالے سے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا تفصیلات تھی نیو لاہور سٹی کے اندر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہوتل ریزارٹس بیچیز اور مختلف قسم کے پروجیکٹس رکھے تھے جس کے ساتھ دریائے راوی کو اٹیچ کر کے اٹیچمنٹ کے ساتھ یہاں پہ کیا گیا لیکن بات یہ بنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد کیا اس منصوبے کو پنجاب حکومت نے یا فاقی حکومت نے آگے چلایا نہیں چلایا تو آج ہم اس پر بات کرنے آئے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا وہ منصوبہ کہ جس کی وجہ سے نیو لاہور سٹی نے بننا تھا اور اس پانی کو کنٹرول کر کے لاہور کی عبادی کو سلاب سے بچایا جا سکتا تھا کیا اس کے اوپر دوبارہ کو کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر کومنٹ میں آکے ہمیں بتائیں لازمی اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور سلاب کی جو موجودہ ریڈ الٹ لاہور کے حوالے سے ایشو ہو چکی ہے دریائے راوی کے اندر انڈیا سے پانی کھول دیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ اپنی کومنٹس میں ہمیں رائے دیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو ہم جا کر سلاب متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بنائیں گے نیکسٹ آپ کو ہم سوات میں ایک ویلوگ کرنے والے ہیں دو دن کے بعد وہاں سے آپ کو ہم کوریج دیں گے تو دریائے راوی کے حوالے سے فی الحال ضروری بات جو سب سے آخر میں سوال آپ لوگوں کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا وہ منصوبہ نیو لاہور سٹی اس شہر کی تقدیر کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا اگر بدل سکتا ہے تو اس کے اوپر کام کون کرے گا اور کام کب کیا جائے گا جس کے ساتھ یہاں پر اس شہر کو اس تاریخی شہر کو ایک تو تحفظ فرام کیا جائے اور دوسرا اس کو ترقی دی جا سکے تو اس سے آگے آپ لوگوں کے لئے چھوڑتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کریں بتائیں ہمیں شیئر کریں اور اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائی جائیں گی دکھائی جائیں گی بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کو خیال رکھیں شکریہ